السلام علیکم مستر وائس خیر سے ہیں خیر سے ہیں علیکم السلام علیکم السلام آرہی آرہی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان میرا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جو آیت اتری تھی حضرت عبقر و حضرت عمر کے لیے جب ان کی واضح بلند ہوئی تھی یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ میں وہ شمار نہیں ہوتے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی منافق مقاطب کرنا ہے تو یا ایوہ المنافقون یا منافق یا کافر کو کرنا ہے تو یا ایوہ المنافقون منافقوں کو کرنا ہوتا تو پھر وہ منافق کا بولتے ہیں مومن کا کیوں بولا ہے یہ میرا ایک ویسٹن کس کام پہ مومن بولا ہے جو آپ نے ایک آیت کورٹ کر رہتے ہیں تو دونوں کو بولا ہے مومن منافق سب آجاتا ہے آپ کسی سے بھی خطاب کرتے ہیں تو کیونکہ مومن دو قسم کے ایک مومن وہ ہے جو زبانی طور پر مومن ہے دل میں مومن نہیں ہے ایک دل میں مومن ہے ان میں بھی مومن ہے تو آپ سب کے لئے حکم لاتے ہیں کہ بھئی آپ نے فلان کام نہیں کرنا غلط ہے فلان کام کرو وہ صحیح ہے ٹھیک ہے نا اس میں یہ ادلانا کہ یا ایوہ المنافقو کیونکہ اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویش یہ تا کہ منافقین کے ساتھ مومنوں جیسا رویش اختیار کیا جائے اب مثلا جنگ کی بات ہو رہی ہے اجازت دیں جنگ کیا حکم ہو رہا ہے کہ جنگ کی طرف آجاؤ مومنین جنگ کی طرف آجاؤ اب جنگ کی طرف آجاؤ ان کو گالی دے کے جنگ کی طرف لانا بھئی منافق تم بھی آجاؤ یہ تو دعوت کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کوئی بھی لیڈر اس طرح بات نہیں کرتا بھئی منافقین کو پکڑ منافقین کو کہہ دے ان کو گالی دے کے منافق آجاؤ ہمارے جنگ میں قربانی دے دو یہ تو کوئی تریخی کار ہی نہیں اجزت تو اگر وہ تو آپ کے فالوور ہیں تو زاہر میں سب کا ایک جیسے اجزت کرنا ہوگا لیکن پارٹیکولر اگر ہم اس آیت کے بارے بات کریں تو اینڈ پہ لکھا ہوا ہے ایسا نوع کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں کافروں کے تو عمال نہیں ہوتے منافقوں کے عمال ہوتے ہیں مومنوں کے عمال ہوتے ہیں کوئی بات ہے آپ کہے تو مومنین سے خطاب ہے مومنین سے خطاب ایک آدمی غلط کام کرتا ہے مثلا کوئی آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ہوملس ہو گیا ہے آپ ہم نے بچے اسے کہتا ہے کہ تم پڑھا کرو محنت کرو تاکہ تم ہوملس نہ بن جاؤ اسی طرح اب دو لوگوں نے بتمیزی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی مومنین سے کہتا ہے کہ آپ ان کی طرح عمال بجا نہ لیں آپ کے عمال ضائع ہو جائیں انہوں نے جو عمل کیے اس طرح عمال آپ کے ضائع ہونا ہو یعنی کہ ان کے لیے نہیں آئی یہ آئی کی مومنوں کے لیے ہے اور کہا گیا کہ یہ نہیں دیکھا کہ سبب نزول تو ابوبکر عمر ہیں سبب نزول ابوبکر عمر ہیں آپ کہہ رہے ہیں خطاب کن سے ہے مخاطبہ کس سے ہے مخاطبہ ابوبکر عمر سے تو نہیں ہے کیونکہ سیغہ ہی جمع ہے عربی زبان میں دو کے لیے اور سیغہ الفاظ ہوتے ہیں اور سے زیادہ کے لیے اور الفاظ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پتا ہے نا سبب نزول اور خطاب میں فرق ہے جیسے ابھی دیکھیں آپ ایک ہوملس آدمی کو دیکھتے ہیں ایک جو زندگی میں ناکام آنے سارے وجوہات کے ویڈام پر وہ ناکام ہے اپنے بچوں سے آپ کہتے ہیں اے میرے بچے اس پھڑھا کرو محنت کرو زندگی میں ہے تاکہ تمہیں کامیابی ملے اب اس آپ کے بولنے کا سبب کیا ہے کیونکہ وہ شخص ہے نا جو زندگی میں ناکام ہے ہوملس ہے خطاب کن سے بچوں سے اگر آپ کہے بھی دیں منافق اس میں نہیں آتے کوئی بات نہیں منافق نہیں آتے اس مومنی سے یہ چینج نہیں کرتا اس حقیقت کو کہ اس کا سبب نزول ابو بکر عمر ہے اور ابو بکر عمر کا وہ فیل کیا ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مومن کبھی آواز بلند نہیں کرتا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اس سے اگلے والا ہے جن کا دل میں ایمان ہے وہ اپنی آواز دیمی رکھتے ہیں ایک لاسٹ قسط میں میرا یہ ہے یہ باغِ فضر کے حوالے سے یہ ہے جو شیعہ کلیم ہیں ان میں اکثر انفیوزن دیکھنے کو ملتی ہے جس سے میں بات کرتا ہوں کہ وہ یہ بتا نہیں پاتے کہ باغِ فضر جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو گفت ملا ہے کہ ان کو مراست گفت ملا ہے گفت کی بات کریں گے تو وراست والا بابا باطل ہو جائے گا اور اگر براست کی بات پہیں گے جب انہوں نے گفت کا انکار کیا گفت کا انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا کہ تم شاہد لے کے آؤ امی ایمان امیر المومنی علیہ السلام کو شاہد لے کے آئے ہیں کہتا ہے کہ ہم شاہد کو نہیں مانتے ہیں پھر یہ تو تہشدہ بات تھی کہ فضق جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل ملکیت تھی اب ان لوگوں نے انکار کر دی کہ گفت میں دیا ہے اگر گفت میں نہ بھی دیا پھر بھی بی بی کا حق بنتا ہے کیونکہ اگلوتی بیٹی جو ہیں ان کے علاوہ بیٹیاں دنیا سے گئی ہیں جو نو ازواج ہیں نو ازواج ہیں ان میں ایک آٹوان سا ان کو ملے گا ایک آٹوان بھی نو میں تقسیم ہوگا یعنی ان کا حق تو بہت ہی کم ہے سارا حق وہ تو عزیز زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنے گا ویسے بھی اقار میں گروں میں ان کا ازواج کا حق یہ ہوتا ہے یعنی ہنڈڈ پرسن عزیز زہرہ کو ملے گا تو اس دونوں طرف سے گفت گفت کو جب انکار کیا خلفہ نے تو میراز کے طور پر مطالبہ کیا انہوں نے تم اگر گفت نہیں مانتے کہ انہوں نے عطا ہے حبہ ہے بخشش ہے پھر یہ تو سب کو پتا کیا ان کی ذاتی ملکی ہے تو یہ تو میرا میراز بنتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے حدیث ڈال دی بھئی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی سے نہیں اپنے ورسہ سے نہیں ابو بکر سے کہہ دیا میراز نہیں ہوتی صدقہ بن جاتا ہے ایک قرآن کی آیت بھی کور ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان وارث وارث سلیمان و دعوت لیکن اس میں میں مجھے ایک اہل سنت کے عالم کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ حضرت دعوت کے انیس بیٹے تھے قرآن میں حصول ہے وراثت کا کہ جب تقسیم میں ہوتی ہے تو بیٹوں میں یقصہ تقسیم ہوتی ہے یہاں پہ حضرت سلیمان کا نام کیوں آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرے بیٹوں کو وراثت نہیں ملے دوسروں بیٹوں کو وراثت نہیں ملی تو یہ تو نفع اس بات شئی انیس کا نام آ جاتا ہے تو تب بیٹوں کا نام ہے ہزر سلیمان کیوں آ جاتا ہے یہ ہمارا دعویٰ سے سٹرانگ ہوتا ہے جو وراثت ہوتی ہے وہ نبوت کی وراثت ہوتی ہے علمی وراثت ہوتی ہے کہتا ہے کس منطق میں کس لہجے میں کس زبان میں کس ایکسپریشن میں کس لیٹرچر میں اس طرح ہوتا ہے اگر میں کہہ دوں فیلان شخص کو اس کے باپ سے میراس ملی ہے اس کا مطلب اس کے بائیوں کو نہیں ملے یہ 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 کوئی بات ہوئی بھائی بھائی اردو زبان میں بات کریں عربی زبان میں بات کریں انگلیز زبان میں بات کریں کسی بھی پشتوں میں بات کریں اگر آپ کسی سے کہتا ہے کہ احمد کو اس کے والد صاحب سے میراس ملی ہے اس کا مطلب یہ نہیں اس کے بائیوں کو نہیں ملی پھر ملاعظہ فرمائیا پھر انہوں نے خود اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو قرآن کے ساتھ ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کی اس لیے کہ ابو بکر جوٹا ہے ووری تھا سلیمان داود ٹھیک ہے نا سورہ نمل آئیہ نمبر سولہ الطبقات الكبرہ یہ ہے مرے پاس الطبقات الكبرہ کہتے گیا طبقات الكبرہ تفسیر ابن ابن حمدتہ یہ ہے طبقات الكبرہ الطبقات الكبرہ لابن سعد یہ کہنا بھئی دیکھو بھئی الطبقات الكبرہ لابن سعد جلد نمبر دو جابدار سادر بیروت یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر تین سو پندرہ میں تین سو پندرہ جمیع روایتی فقات اس کے سب راوی سب سکھ ہیں اخبرنا محمد ابن عمر علی الواقعی یہ واقعی اس کے مدائح بہت زیادہ ہیں اور یہ بہت عجوبتہ علم قصد روایت میں بہرات حدث نیحشام ابن سعد عباس ابن عبداللہ ان فلان ان فلان جات فاطمہ الى ابی بکر تطلب مراثا ابو بکر صلی اللہ علیہ آئے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ آئے ابو بکر کے پاس مراث اپنا طلب کرنے کے لئے عباس بھی آئے وہ اپنا مراث طلب کر رہتے و جاء معہما علی صلی اللہ علی علیہ السلام ان کے ساتھ ہے قال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بولا کہ ہماری مراث نہیں ہوتی ما ترکنا صدقہ وما کانا النبی یعولو فعلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مراث نہیں ہوتے جب ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خرچہ دیتے ہیں میں دے دوں گا بھئی مال تمہیں مراث میں نہیں ملے گا فقال علی علیہ السلام علی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں یہ آیت پڑھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود وَقَالَ زَكَرِيَا يَرِثُنَا وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوب یہ کہنا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بولا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور تم نے حدیث سنی ام نے نہیں سکھنبر نے تجھے بتایا بیٹی کو نہیں بتا جو میراغ وارث نہیں بتا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے اب ابو بکر نے کہا کہ اب ابو بکر نے کہا بات یہی ہے بھئی تجھے پتا ہے مجھے بھی پتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہادا کتاب اللہ ینت امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا میں قرآن کے آیت پڑھ رہا ہوں تو کہہ رب انبیاء کی مراث نہیں ہوتی قرآن کہہ رہا ہے مراث ہوتی ہے تو واضح طور پہ ہے کہ علیون علیہ السلام مع القرآن والقرآن مع علی انہوں نے اس آیت سے کیا استدلال کی ہے آیت سے استدلال کی ہے کہ بھائی کیا ہوتا ہے اللہ آپ کے خدمت میں ارس کروں کہ وارث سلیمان دعوت یہ ملکی ملکیت جو جائداد ہے اس کی میراس میں لیا اس کے علاوہ ملعظہ فرمائیے دو سندوں کے ساتھ ابن ابی حاتم روایت کرتا ہے اپنی کتاب میں یہ تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم اپنے کتاب کے مقدمے میں کہتا ہے کہ میں نے اسح الاسانیت کے ساتھ اسح الاسانیت کے ساتھ اسح الاخبار اس نادن اس کتاب میں میں نے نقل کیا ٹھیک ہے نا وہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا بھائی میں بڑا کر دوں اسح الاسانیت اور اسح الاخبار اس نادن میں نے اس کتاب میں وارد کی اچھا اس کے اب آتے ہیں صفحہ نمبر دو آزار آٹھ سو چومن میں وارث سلیمان دعوت وارث سلیمان دعوت وارث نبوتہو ملکہ وملکہ یا ملکہ ملک وہ پڑھیں گے تو جائداد ملک کہیں گے تو بادشاہ صرف نبوت اور علم نہیں ہے یہ قطادہ بہت بڑے مفسر ہیں بہت عظیم مفسر ہیں انہوں ان کا دوسرے سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں وارث سلیمان دعوت وارث نبوتہو وملکہ وعلمہ اس کی بادشاہت یا اس کے املاک کو اس کو ارث میں ملی ہے اچھا میں مزید آپ کو دکھاؤں یہ کتاب الانوار الكاشفة لما فی کتاب اضواء علیف عبد الرحمن ابن یحیاء المعلمی الیمانی چاپ عالم الكتب کہتے ہیں صفہ نمبر ترپن میں ملائزہ فرمائیے اس صفہ کے آخر میں کہتے ہیں ابو بغر سے یہ خبر متواتر ہے انہو كان ایدین بکتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اخذ بحديث ابو بغر سے متواتر ہے کہ وہ قرآن پاک کو مانتا تھا سنت کو مانتا تھا لیکن وہ اس حدیث کا مدعی تھا لا نورت ما ترکنا صدقا مع ما یتراض من مخالفتی لظاہر القرآن حالانکہ یہ حدیث جو ہے ظاہر قرآن کے خلاف آپ کے علماء نے خود خود تصویر کیا پھر ملائزہ کرو میرے بھائی یہ سورہ سادہ ہے ووہبنا لداود سلیمان ہم نے داود علیہ السلام کو عطا کیا سلیمان ان کا بیٹا نعم العبد انہو اواب بہترین بیٹا تھا و برا تائب تھا برا نکوکار تھا برا اچھا صالح ایک رات کو ایک شام کے وقت وہ تشریف فرماتے حضرت سلیمان ان کے سامنے بہت ہی خوبصورت گوڑوں کا مارچ کیا گیا خوبصورت ان کے جو لشکر تھے بہت خوبصورت گوڑے ان کو دکھائے اچھا یہ خوبصورت گوڑے کہاں سے آئے تھے تفسیر البغوی معالم التنزی سنہ ابو محمد ابن مسعود البغوی مجلد السابع چابدار و طیبہ سنہ چودہ سو بارہ میں چپیئے ملائزہ فرمائیے اذ عرد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد ورث من ابی داود الف فرص یہ دوہزار گوڑے تھے جو اس کو اپنے والد صاحب سے داود علیہ السلام سے وراست میں ملے داود سے وہ جو قرآن اذ عرد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد یہ وہ گوڑے تھے جو اس کے باب سے اس کو توفے میں ملے تھے وراست میں ملے تھے المحرر والوجیز فی تفسیر لکتاب العزیز تعلیف ابن عطیہ الاندلسی جزء الرابع سنہ دوہزار ایک میں چپیئے ملائزہ کریں اس کتاب میں صفہ نمبر پانچ سو تین میں اذ عرد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد اس کے ذائل میں فرماتے ہیں قال الجمہور جمہور علماء کا قول ہے ان سلیمان علیہ سم عردت علیہ العلاف من آلاف من الخیال ترکہ ابوہ لہ آہا ترکہ عزاروں گوڑیں اس کے پاس تھے جو اس کے والد نے اس کے لیے میراس میں چھوڑیتے ہیں اب بولو بھائی صحیح نام صفہ نمبر پانچ سو چار میں کہہ دیا جمہور جمہور علماء کا یہ قول ہے یہ گوڑے میراس میں ملے گتے ہیں حضرت ابراہین حضرت سلیمان علیہ السلام صحیح یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ پجزائے خیار اللہ پجزائے خیار